السلام علیکم کوکنگ ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کوکنگ ٹائم میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چائنیز فرائیڈ رائز فرائیڈ رائز گھر میں بنانا بہت آسان ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں جو اجزات چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں دو کپ چاولوں کو پانی کے ساتھ اور حجب زائی کا سالٹ کے ساتھ یہاں بوائل کر لیا ہے اور اس کا پانی نکال لیا ہے یہاں میں نے ایک فرائی پین میں ایک ٹیبل سپونٹ ٹوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور یہاں میں نے تین ادر انڈوں میں حجب زائی کا نمک ایٹ کر کے اب ہم اسے فرائی پین میں فرائے کریں گے اب یہ ہم نے جو انڈے ایٹ کیا تھے فرائی پین میں وہ فرائے ہو گئے ہیں اب یہاں میں نے ایک کڑھائی لی ہے اسے لو فلیم پہ رکھا ہے میں یہاں فرائیڈ رائز کڑھائی میں بنا رہی ہوں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپونٹ ٹوکنگ آئل ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ہاف تی سپونٹ گارلک پیسٹ آئٹ کر رہے ہیں اب ہم اسے تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے آئل کے ساتھ اب یہ ہمارا گارلک فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹائسو گرام بون لیس چکن آئٹ کریں گے اس طرح سے بارک بارک سلائسز میں کٹے ہوئے اب ہم اسے آئل کے ساتھ اچھی طرح فرائے کریں گے اب ہم یہاں اپنی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں گاجر اس طرح سے بارک سلائسز میں کٹی ہوئی یہاں میں اٹ کر رہی ہوں شملا مرچ اس طرح سے بارک سلائسز میں کٹی ہوئی یہاں میں اٹ کر رہی ہوں کیبج اس طرح سے باریک سلائسز میں کٹی ہوئی اور اس اچھی طرح سے چکن کے ساتھ فرائی کریں گے یہاں ہم اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون شگر ون ٹی بل سپون سالٹ اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو چکن کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم یہاں پہ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اٹ کریں گے اسے چکن کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم یہاں پہ ہاف ٹی سپون اوریگانو اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون وائٹ ویننگر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون سویا سوس اٹ کریں گے اب ہم ان سب کو چکن اور ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم یہاں پہ سویٹ چلی سوس اٹ کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون آپ نے سارے چیزیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے رائز بوائل کیے تھے اب وہ اٹ کریں گے چائنیز فرائیڈ رائز بہت ایزیلی اور بہت کوک بنتے ہیں گھر کے اندر اب ہم چاولوں کو چکن کے اور ویجیٹیبلز کو اچھے طرح سے مکس کریں گے چاول کو میں نے سمپل نمک کے ساتھ بوائل کیا ہے اور اسے ایک چھنے میں ڈال کے اس طرح سے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے تاکہ چاول بلکل بکھرے ہوئے رہے ہیں ہمارے اب ہم نے جو ایکٹ فرائی کیے تھے اب ہم وہ اٹ کریں گے ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح اب ہم یہاں پہ گرین انین ایٹ کر رہے ہیں جسے ہری پیاز بھی کہتے ہیں ہم اسے بھی اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہمارے فرائیڈ رائز تیار ہیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارے فرائیڈ رائز سرونگ کے لیے تیار ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو گھر میں ضرور ٹرائے کریں دعاوہ میں آدھ رکھیں اللہ حافظ ہمارے فرائیڈ رائز